اسلام علیکم فرینڈز میں سمجھتا ہوں کہ کریمنل انٹینشن جاننا بہت مشکل ہے اسپیشلی جب کلپرٹ آپ کے دائیں بائیں موجود ہو آپ کے قریبی عزیز و اکارب میں سے ہو یا آپ کے قریبی حلقہ احباب میں شامل ہو لیکن جرم ہونے سے پہلے دستک ضرور دیتا ہے اس دستک کو پہچاننا چاہیے اور اس کا بندوبست کریں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے ہمیں ہماری جائدات کو جان و مال کو عزت و عبرو کو اللہ تعالی اپنی حفظ و مان میں رکھے میں آج تھوڑا سا اس پوائنٹس پہ کہ میں نے ایک ویو لیا جب وقالت کے آغاز میں آئے تب وہ ویو اگزسٹ نہیں کرتا تھا پھر بعد میں وہ ویو اگزسٹ کیا آج میں ایک ڈیفرنٹ اپینین رکھتا ہوں تو میں ایکسپریس کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ کرمنل کے لائرزو ہیں یا جوڈیشوال ایسپرینرزو ہیں اس پہ دو چھولیں مجھے نگیٹ کریں یا تائید کریں لیکن سوچنے کے موقع دینے چاہیے یہ ہوتا ہے کہ بہتی گنگا کے مخالف کوئی تیرنا نہیں چاہتا کہ یار انسلٹنگ ریمارکس آئیں گے میں تہرنا چاہتا ہوں وقالت کا آغاز میں میرا آفیس پرامدے میں تھا جگہ نہیں تھی اور کوئی حالات آفیس والی نہیں تھے آفیس تھے بھی تھوڑے اس وقت اور کوئی وہ دردناک کسے ہیں کہ میرا ٹیبل آیا تو بس پھر مجھے جگہ ہوا ہی ملی برامدے میں مجھ غریب کر تو میرے آفیس کے بالکل سامنے ایک اور تھی سید نوید رضا بخاری صاحب ان کے بھی پہلی اپوائنٹمنٹ تھی آشاء ڈی جے ہیں یا ایسے ہیں تو میں ابھی مجھے جمع جمع ہفتہ ہفتہ چند دن ہوئے تھے بس پانچ سات آٹھ دس دن ہوئے تھے تو میں نے ایک گرخواست موو کی ان کی عدالت میں بھی ان مجسٹریٹ ان کو فورم کو اڈریس کرتے ہوئے کہ ون فٹی سکس تھری کے طابعے ایک سو چھپن اس کی کلاس تھری کے طابعے اس پہ ایف ای آر کے احکامات اور انویسٹیگیشن کے احکامات صادر فرمائے جائیں تو مجھے اس وقت انسپیکٹر لیگل لکھ ہوتے تھے بعد میں ڈی ایس پی لیگل بھی بنے طارف خرشید صاحب بڑے اچھے اخلاق کے مالک تھے اللہ تعالیٰ گریہ کے رحمت کرے فوت ہو چکے ہیں تو جیسے اب نے انہیں بلایا اور مجھے چاہے ریٹائرنگ میں پلائی اس وقت کہ جی یہ دیکھیں یہ تو ہائی کورٹ کی پاور ہے ون ڈبل نائن کی اس وقت بائی سے نہیں تھا یعنی سی آر پی سی کی بائی سے یوں حالت میں نہیں تھی کہ آپ بائی سے سکس جسے کہتے ہیں جس میں اجرائی مقدمے کے اختیارات شامل ہیں تو ریٹس جو ہوتی تھی یہ ون ڈبل لائن کے تحت ہائی کورٹ میں ہی ہوتی تھی ریٹ آف میڈا میں اسے کہتے تھے تو میں نے عرض کی کہ نئی سیر یہ ون ففٹی سکس تھری کتابیں یہ اجرائی پرچا کے احکامات آپ صادر فرما سکتے ہیں کیونکہ انویسٹیگیشن جو ہے یہ ہمیشہ ایف آئی آر کے اندراج کے بعد کا عمل ہے تو اس پہ آپ ایف آئی آر دیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ آپ کے بھی آغاز ہیں یہ ہائی کورٹ کی پاورز ہیں تو مجھے درخواست واپس کر دی کہ میں آگیا خیر تو اس کے بعد پھر ہائی کورٹ نے اس میں ججمٹس دیں کہ ون ففٹی سکس تھری کتابیں آپ ایف آئی آر کے حکامات صادر فرما سکتے ہیں کمپلینٹ آتا ہے اسی وقت آپ اس کو کوئی اور کاروائی کیے بغیر آپ اس کو ادھر بھیج سکتے ہیں کرمیل انویسٹیگیشن کے لیے اور ایف آئی آر کے اندراج کے لیے اب میں اتنی عرصہ گزارنے کے بعد یہ ویو رکھتا ہوں کہ میرا طبقہ کہا ہوا اور اس کے بعد اسی پیٹرن پہ آئی ہوئی ججمٹس غلط ہیں مسکنسیوڈ ہیں میں اپنے ارلیئر ویو کو بھی نگیٹ کر رہا ہوں کس طرح سے میں اپنی لوچک دیتا ہوں سیکشن ٹو زیرو ٹو کو پڑھیں سی آر پی سی کو استغاثہ دائر ہوا اس میں اب جو جج ہے اگر سیشنز آج ہے تو نیچے والے مجسٹریٹ کو بھی کہہ سکتا ہے اب اگر انہوں نے انویسٹیگیشن کا کہنا ہے دو سو دو کی انکوائری جو ہے انکوائری پلس انویسٹیگیشن یہ ہوتی ہے اگر انویسٹیگیشن کا کہنا ہے تو یہ انہوں نے کس کو بھیجنی ہے پولیس والوں کو آپ باغور دیکھیں گے تو جہاں پولیس کا لفظ ہے ساتھ انویسٹیگیشن کا لفظ ہے اور جہاں پہ کسی ادر پرسن کا ذکر ہے تو وہاں پہ انکوائری کا ذکر ہے انکوائری لفظ یوز کیا گیا ہے سٹیونٹس کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار یہ انویسٹیگیشن پلس انکوائری کیوں لکھا ہوتا ہے میں ارز کرتا ہوں باغور دیکھیں تو انگریزوں نے تفریق کی ہوئی ہے انویسٹیگیشن جس طرح ڈیٹینشن کا لفظ آفٹر کنوکشن کے کہیں انہوں نے یوز نہیں نہ کیا آپ دیکھیں جہاں پہ پولیس کو میٹر سپورٹ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ انویسٹیگیشن ہے ادر پرسن کو تو انکوائری ہے تو اب جب استقاسہ دائر ہو رہا ہے یا سیشن جو ہے دو سو دو کی انکوائری کے لیے اپنا کام کر رہا ہے تو ایف آئی آر تو اب درج نہیں ہوئی ہے لیکن انویسٹیگیشن تو پھر بھی ہو رہی ہے انویسٹیگیشن کے حکامات تو پھر بھی صادر کر سکتا ہے لیکن صرف فرق یہ ہے کہ جس وقت انویسٹیگیشن کا لفظ آئے گا ساتھ پولیس ہیں میں سمجھتا ہوں کہ 156 کیا ہے 156 یہ ہے کہ مجیسٹیٹ بھی انویسٹیگیشن کے حکامات صادر کر سکتا ہے جیسے اس کے پاس من آئیٹی میں تین پاورز ہیں تو جیسے خود کوئی کاغنیزینس لے لیا یا اس کے پاس چلے کاغنیزیبل افینس کی ہی ایف آئی آر آگئی اور اب اس کے پاس سلان آگیا تینوں حالتوں میں وہ چاہے تو انویسٹیگیشن کے حکامات بھی صادر فرما سکتا ہے جس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ موقع پہ وہ جو ویلیویبل ایویڈنس ہے وہ کلیکٹ ہو جائے کیونکہ ایویڈنس کی انویسٹیگیشن کی ڈیفینیشن یہ ہے متوفی مقتول کس حالت میں ہے موقع کے فوٹو ایک غیر جانبدار ادارہ پولیس بنا رہی ہے ریکاوری کر رہی ہے ہتھیار کی آلہ قتل کی یہ سارا کچھ انویسٹیگیشن کے ذریعے ہونے ہیں ایک ویو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہائی کورڈ لیتی ہیں کہ استغاسے میں بھی ریکاوری پاسیبل ہے لیکن یہ کہنا ان کے لئے ممکن نہیں ہوتا کہ کیسے پاسیبل ہے پھر بھی کونسل کی انہوں نے ججمنٹ تو پڑھ لی کہ استغاسے میں بھی انویسٹیگ ریکاوری ہو سکتی لیکن کس طرح سے ہو سکتی ہے یہ تفصیل سے بھی ایک الگ بھی ایک چیپٹریس کے ساتھ ہے لیکن پھر بھی عرض کے دیتا ہوں مقتصرا جیسا عادت ہے کہ یہی ریکاوری ہے انویسٹیگیشن کا جس وقت اس نے آرڈر کرنا ہے اسی کے ذریعے ریکاوری ہونی ہے ادروائز پرائیویٹ پرسن جا کے ملزم کو پکڑ کے ریکاوری نہیں کر سکتا ریکاوری کس نے کرنی ہے اسی نے کرنی ہے ملزم کو انویسٹیگیشن اسی نے کرنا ہے یہ ایک سو چھپن تین انگریزوں نے یوں ڈالی ہوئی ہے آپ اسے تو گٹ ریجسٹر دا کیس کہتے ہیں تو گٹ ریجسٹر دا کیس کے ورڈ کہیں پہ یٹریلائز نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہی انویسٹیگیشن ایف آئی آر کے اندراج کے بعد ہیں پھر دو سو دو میں انویسٹیگیشن کا لفظ کیوں ہے یہ انویسٹیگیشن کا لفظ انگریزوں نے خاص حکمت سے اندر ڈالا ہے ایسے حالات میں بھی آپ انویسٹیگیشن کا آرڈر کر سکتے ہیں تاکہ ایویڈنس پریزرو ہو سکے میرے خیال ہے میں مقصر الفاظ میں اپنی بات کہہ چکا ہوں ازانوں کا بکت ہے نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و معن میں رکھے پھر بات پھر بچ کریں گے انشاءاللہ مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا جو دوست میرے نام سے آگاہ نہیں غلام آباس ایڈوکیٹ میرا نام ہے سادی کے بعد ایک سبڈویئن ہے لاہور سے بہت دور دور افتادہ وہاں پہ میں رہتا ہوں سبڈویئن کی میری پریکٹس ہے ڈسٹرکٹ ہماری رحیمیار خان ہے بہاول پر ہائی کورڈ میں ہم جاتے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ کو در ہمارے ذریعہ آرگومنٹس مطلوب ہوتے ہیں انصاف کے حصول کے لئے تو میں ہر وقت دوستوں کے لئے حاضر ہوتا ہوں مجھے بتا کے خوشی ہوتی ہے پڑھا کے خوشی ہوتی ہے میں بار روم میں بیٹھوں تو بھی دوست میرے سے سارا دن کنسلٹ کرتے رہتے ہیں اور میں نے اس کو میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا اجاز اس کی اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھتا ہوں اور میں اس پہ خوش ہوتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں اور علم کی ترسیل کا مات میں قائل ہوں شکریہ فیڈ بیک کا منتظر ہوں اللہ حافظ